سامین ناظرین بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ جیڑی بیٹی ستارہ سال باپ پلینگا رہے جیڑی بیٹی باپ باستے رحمت بن کے آئیے جیڑی بیٹی کو دنیا دے تکلیفاتوں محفوظ کرنے رہے جیڑی بیٹی کو ستارہ سال تک باپ نے گود رہی تیئے بیٹی رحمت ہائی زحمت کیوں بڑیئے بیٹی پدری محبت حاصل گھر کے قاتل باپ کیوں بڑیئے بیٹی پیو دے گھر کھا کے رزق پیو دے رزق دی زندگی دی دشمن کیوں بڑیئے ستارہ سال باپ دے گھر پل دے ہوئی باپ دی زندگی دی قاتل کیوں بڑیئے دوستو ہی کا وجہ ہے کہ اس بیٹی تربیت اسلام دے مطابق نہیں کی تھی گئی اس بیٹی تربیت دین دے مطابق نہیں کی تھی گئی اگر اسلام دے مطابق اس دی تربیت ہونی اسلام محبت دنہ میں اسلام پیار دنہ ہے اسلام امن دنہ ہے اگر وہ کنیز سیدہ ہون دی پیو دے قاتل نہ بڑیئے اگر وہ کو محمد و علی محمد دے صیرت پڑھائی میں دی دوستو نہیں اندھی تربیت اسلام دے مطابق نہیں کی تھی گئی اندھی سوشل میڈیا تیں تربیت کی تھی گئی اندھی انڈیا دے گانے تیں امریکہ دے ڈیاجسٹ پڑھ کے اس بیٹی تربیت کی تھی گئی اگر اسلام تو دوری ہوسی تا نتیجہ ہوسی اسلام تو اگر دور ہوسوں اگر اسلام دا دامن چھوڑ دے سوں آل محمد دا دامن چھوڑ دے سوں قرآن تو دوری اختیار کرنے سوں تو سامین ناظرین یقیناً ایسے کئی واقعات پیش امر دے خدشات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ازاکر فان مسکولاتی تو سب سے پہلے میں تمام دوستان شکریہ دا دوستان بھائیں میں نے یوٹیو چینل مجال صرفان پانچونت کو سبکریب کی تو دعا گوان خالق انت مالک انت تو کو اپنی حفظ و مانیجر خیار امید کرنا سارے دوست میرا خیر و افیاد دوستو جیسے کہ میرے اس یوٹیو چینل مجال صرفان پانچونتیں مجال سے ازادہ سسلہ جاری اور انشاءاللہ جب تک زندگی حق اور سجدہ پیغام جاری دوستو چونکہ میری کوشش ہے میں اس یوٹیو چینل مجال صرفان پانچونتیں زیادہ زیادہ حق اور سجدہ پیغام پیش کروں سامین ناظرین میری کوشش ہے میں اس پلیٹ فارب پانچونتیں زیادہ تو زیادہ سامین تک ناظرین تک اچھے تو اچھا پیغام میں پیش کروں دوستو چونکہ اسلام ایک ایسا علمگیر مذہب ہے جس ہر شخص داپڑا مقام ہے یعنی باپ داپڑا مقام ہے ماں داپڑا مقام ہے بیٹی داپڑا مقام ہے بیٹے داپڑا مقام ہے رشتدار داپڑا مقام ہے بیوی داپڑا مقام ہے اولاد داپڑا مقام ہے چونکہ دوستو وحد علمگیر مذہب ہے اسلام جس ہیچ خالق کے کائنات میں محمد مصفاد ذریعے ہر انسان کو اپڑا اپڑا حقوق دیتے ہیں یعنی کہ کوئی ایسا بندہ نہیں کوئی ایسا شخص نہیں کوئی ایسا رشتہ نہیں کوئی ایسی چیز نہیں جن دا اسلام مقام نہ ہوگی تو سامین ناظرین اسلام ہی ایسا علمگیر مذہب ہے جس ہیچ ہر شخص کو اپنے حقوق مل دے اور اپنے حقوق دا حاصل کرن دا اسلام نے طریقہ بھی دسے کہ تُسا اپنے حقوق کس طرح حقوق اپنے حاصل کرن دے لیکن دوستو شارتی ہے کہ اسلام امن دا نا ہے اسلام محبت اور دا پیغام ہے اسلامی جبر کو نہیں لائک را فی دین دینی جبر کو نہیں چہتوڑا کوئی دینی مسئلہ ہے چہتوڑا کوئی دنیا بھی مسئلہ ہے چہتوڑا کوئی زندگی دے متعلق مسئلہ ہے چہتوڑا کوئی مستقبل دے متعلق مسئلہ ہے دوستو جو کچھ بھی ہے نا اسلام نے ہر شخص کو حق آپ رہ دیتے اور حق کا حاصل کرن دا بھی تحق کردے چونکہ اسلام افہام و تفہیم دا نا ہے چونکہ افہام و تفہیم دا مانا ہے بردے یا اپنی گال کہیں خود سمجھا گی نو یا اس دی گال خود سمجھا گی نو اے ہے اسلام افہام و تفہیم دا نا تو سامین ناظرین اسلام ایک ایسا مذہب ہے ایسا دین ہے جس اچھ محبت دا درس ہے جس اچھ امن دا درس ہے جس اچھ پیار دی خوشبو ہے دوستو جڑا بندہ اسلام دا دعویٰ کریں گے کہ میں مسلمان ہے اسلام کو منینا منیلی جسمتیں اپنی اسلام نافذ ہے مگر او بندہ نا خلوص دا درس نہیں نا پیار دا درس نہیں نا امن درس نہیں نا تفکت اسلام اندھے زبان تے اندھے دل اچھ کلب تے اسلام اترا ہی کوئی نہیں جہن دے کلب اچھ اسلام موجود ہے وہ یقین اور محبت دا پیغام دے سی امن دا پیغام دے سی خلوص و پیار دا پیغام دے سی تو سامین ناظرین میں کچھ بیان کرنا چاہنا آج عجیب و غریب ہے جرہ میری معاشرچ میں کو نظر آئے چونکہ کل میں ایک پوسٹ پڑی ہے بہت بڑی دکھی پوسٹ ہے چونکہ بیٹی نے باپ کو قتل کر دی تو سامین ناظرین بیٹی کیا ہے اللہ دی رحمت ہے جس باپ نے بیٹی کو ستارہ سال بیٹی دی پرورش کی تھی ہے اس نے اللہ دی رحمت سمجھ کی تھی ہے محبت درس دی تھی جائیں انہیں پیدے تھی مرتوں جس غزہ دیوں کو ضرورت ہے یہ وہ غزاؤں اویلیبل کی تھی ہے جیرے چیز ان کو نا پسند آئی باپ ان کو نا پسند کی تھی جیرے چیز بیٹی کو پسند آئی باپ نے ان چیز کو پسند کی تھی کیا ستارہ سال اس باپ نے مزدوری کر کے مشکل تو مشکل وقت گزار کے وہ بیٹی سمجھ کر لگے رحمت سمجھ کی پلندر آئے مگر بیٹی نے ہی باپ کو قتل کی تھی دوستو قیامت دے ہی آثار ہیں ایک بڑی قیامت کیا ہو سکتی قیامت سہورہ ہے کہ بیٹی آئی ہے اللہ باپ واسطے رحمت بڑھ گئے مگر ستارہ سال دے بعد بیٹی باپ واسطے عذاب بڑھ گئی ہے قاتل بڑھ گئی ہے تو دوستو اسی وجہ کیا ہے ایک وجہ ہے کہ بیٹی کو جیڑی تربیت لی تھی گئی ہے نا وہ اسلام دے مطابق نائی جیڑی بیٹی کو دی پروش کیتی گئے وہ اسلام دے مطابق نائی تو سامین ناظرین آخر اسلام تو دوری دی اے نتیجہ ہے اسلام تو دوری دی ہی وجہ ہے کہ سکی بیٹی باپ کو قتل کرے سکی بیٹی باپ دی قاتل بنے سکی بیٹی باپ کو شہید کرے او بیٹی جنہی ستارہ سال باپ پروش کرے نہ رہے او بیٹی جنہی ستارہ سال باپ ذریعت زندگی پوری کرے نہ رہے او بیٹی جنہ ستارہ سال باپ دفاع کرے نہ رہے او بیٹی جس نے جنہی واسہ ستارہ سال باپ نے اپنی گود اویلیبل کی تھی ہے یعنی گرمی سردی توں بچائے او بیٹی جس نے موسم دے اثرات اثر نہیں کیتا او بیٹی جب کو ہر دکھ تکلیف ہیچ اس نے بیٹی تکلیف کو سامنے رکھے اپنی تکلیف کو ظاہر ہی نہیں کیتا اپنی غربت دا او اظہار ہی نہیں کیتا اپنی غربت دا اس نے کچھ بھی نہیں کیتا وجہ ہی بیان نہیں کیتی جس بیٹی کو باپ نے ستانہ سال تک ہر مشکلات تو بچائے ان دی ضرورت زندگی پوری کیتی ہے سامنے نظرین او کو ہر مشکل وقت اچھ ان دی سائرہ قیم کیتی سی دوستو بڑی عجیب و غریب گالے چیڑی بیٹی کو پوری زندگی دنیا اندر تکلیف تو بچائے انداری ہے ان دی زندگی دی ستارہ سال تک جس باپ نے حفاظت کیتی ہے او بیٹی باپ دی قاتل بنی ہے آخر اس دی وجہ کیا ہے تو سامنے نیکہ وجہ ہے دین تو دوری اسلام تو دوری چونکہ جیڑی بیٹی تربیت کیتی ہے او اسلام دے مطابق نہائی جیڑی بیٹی تربیت کیتی ہے او دین دے مطابق نہائی اگر او کنیز جناب سید آہون دی اگر او کو اسلام دے طریقے مطابق ان تربیت کیتی بیندی اگر او کو اسلام دی روشنی تو روشن آسکر آیا ہے بینہ اگر کو جناب سیدہ دی سیرت پڑھ کے رسیبیں دی تو سامین ناظرین کنہیوی اے ناخوشگوار واقعہ بیٹی رحمت کنہیوی باپ واسطے زحمت نہ بڑھ دی باپ واسطے عذاب نہ بڑھ دی سامین ناظرین ہی کا وجہ ہے کہ بیٹی اس واسطے باپ واسطے عذاب بڑھئیے اس واسطے باپ واسطے زحمت بڑھئیے رحمت تو زحمت تبدیل ہوئیے سامین اس دی تربیت اسلام دے مطابق نہیں کی گئی سامین ناظرین اگر اس بیٹی دی تربیت اسلام دے مطابق ہوں دی اگر اوہ کنیز جناب سیدہ ہوں دی اگر اوہ کو سیرت جناب سیدہ پڑھ کے سنائی ویندی تو دوستو یقیناً اوہ بیٹی باپ دی قاتل نہ بڑھ دی سامین ناظرین نہیں کا وجہ ہے کیونکہ انہی کو بجائے قرآن دی تبلیغ کرن دے بجائے انہی تربیت اسلام دے مطابق کرن دے اوہ کو انڈیا دے گانے تربیت لیتی کیے اوہ سوشل میڈیا تے جوان تھے یہ اوہ سوشل میڈیزیشن تے جوان تھے یہ اندے ذہنی چوندے دماغچ فکر دنیا دے فطوری شاملن جبکہ اسلام تا مندنا ہے اسلام تا محبت دے درسلنے دے اسلام تا ایسا دین ہے جیڑا دو جھنگ رسین دشمن نالوی تو سا خوش اخلاقی نال پیش ہو جیڑی محمد مصطفیٰ تے ضعیفہ تاریخہ پڑھو مطالعہ کرو حق ہے کہ تُو پردہ چاہ کرو جیڑی عورت محمد مصطفیٰ تے کچرا سٹھیں دی آئی جیڑا عورت بیمار تھے یہ تے محمد مصطفیٰ اس دا گھار پوچھ دے اندے گھار دعا کرنا بستے گین جیڑا اوڈٹھے او پہلے تا خوف کن بس طرح تے تڑپیئے کہ جیس بندے کو میں عذیت نہیں دی رہی آ جیس ہستی کو میں تکلیف نہیں دی رہی آ آج یقینا محمد مصطفیٰ میرے تُو بدلا گے ننائے لیکن جناب محمد مصطفیٰ ان دی پریشان علی حالت پریشان علی حالت لے کے فرمایا پریشان نہ تھی میں تُو دعا کرنایا میں ایک کنات واسطے رحمت بن کے آیا میں ایک کنات واسطے عذاب بن کے نہیں آیا جناب محمد مصطفیٰ دی او محبت رٹھی او خلوص رٹھا وہ کہا اللہ تعبیٰ میں ایک تُو کلمہ پڑھا تو سامین ناظرین اسلام تا محبت اور پیغام تا در سنے دے مگر ساری بیٹیاں قاتل کیوں بھی بڑھ دی ہیں ساری بیٹیاں رحمت زحمتی تبدیل کیوں بھی تھی ہیں کیونکہ ہکہی وجہ ہے کہ ساری اسلام کا اندوری ہے ہکہی وجہ ہے ساری بیٹی نے تربیت دین دے مطابق نہیں ساری بیٹی تربیت اسلام دے مطابق نہیں دعا خالق کنات مالک کنات سکو سیمہ نے اولاد دی دین دے مطابق اور سیرت محمد دعا میں مطابق خالق نتھوکسا کو اولاد دی تربیت کرن دی تفیق تا فرما آخر میں گزارش کریں سارینا دوستان میں یہ منی جوپ چاہاں مجلس حرفان پانچوں نے سبکرائب نہیں کی تا پلی سبکرائب کرو بیلے دے بٹن دبا ہوتا کہ مجلس ازار مکفیکشن تاکم مل سگئے بسلام رحمت اللہ و بارکاتہ